اسلام علیکم پہرے بچوں آج میں کلاس تھرڈ کے بچوں کے لیے سوشل سائنس کا ایک ٹاپک اس کے بارے میں جان کریں دینا چاہتا ہوں ٹاپک کا نام ہے ان پاپلر اینڈ کنٹرویلشل لاز ان پاپلر مینز جو مقبول نہ ہو جو محشور نہ ہو جو سب لوگ پسند نہیں کرتے ہوں کنٹرویلشل لاز وہ قوانین جو لوگوں کو پسند نہیں ہے جس پہ لوگ بحث مباسہ کرتے ہیں اگر جکے وہ لاز اپنی طریقے سے اچھے ہوں لیٹ اس ناؤ لک ایڈ دا سیچویشن جو پارلیمنٹ میں بل پاس ہو جاتی ہے تو پھر قوانین بن جاتے ہیں لیکن وہ ان پاپلر ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کچھ لاز ایسی ہوتے ہیں جو قانون کے مطابق لیگل ہوتے ہیں ویلیڈ ہوتے ہیں ویلیڈ ہوتے ہیں یہ قوانین لوگوں کو پسند نہیں ہوتے ہیں ان کو اس قوانین کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں accept نہیں کرتے ہیں منظور نہیں کرتے ہیں لیکن وہ لیکن جو ایک لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو اس کے پیچھے اس قوانین کے پیچھے جو بھی ہے یہ لوگوں کے حتم میں نہیں ہیں لوگوں کے مفاد میں نہیں ہیں لوگوں کے مفاد میں بلکل خطرناگ ہیں hence people might criticize this law اس طریقے سے لوگ ان قوانینوں کو criticize کرتے ہیں اس قوانین کو criticize کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کے یہ فائدے کے لیے نہیں ہوتے hold public meetings, write about it in newspapers report to tv news channels etc پھر debates ہو جاتے ہیں نیوز پیپر میں آتی ہیں tv channels پر آتی ہیں کہ پھلانی قانون جو بنا ہے یہ لوگوں کے بلائی کے لیے نہیں ہے اس لیے لوگ اس کو reject کرتے ہیں in a democracy like our citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament جو democratic country میں citizensوں کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بات کو آگے رکھیں اپنی طریقے سے when a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed یہ بہت ساری لوگ زیادہ مقدار میں لوگ یہ سوچتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جو بنا ہے یہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے then there is a pressure on the parliament to change تو پھر پارلیمنٹ پہ pressure پڑ جاتا ہے لوگوں کی احجاج کی وجہ سے کنٹرولشت جب بنتی ہے تو پارلیمنٹ مجبور ہو جاتی ہے اس قانون کو اگر وہ سوچے کہ ان کو چینج کرنا ضروری ہے تو اس لئے مجھے امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا باقی اصلا